پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو مسئیبت میں ہو تو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے پھر اسی طرح شرکیہ کاموں سے بچنا چاہیے یعنی کسی اوٹ کے گلے میں کوئی تانت باندھ دینا کوئی تویز لٹکا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتنے کا حکم دیا یہ چیزیں پروٹیکٹ نہیں کرتی یہ شرکیہ عمل ہو جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے تسرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ ذکر جو ہے وہ ایک قلعے کی طرح ہے پھر قرآن سے علاج کرنا چاہیے کیونکہ قرآن شفا ہے کہہ دیجئے وہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا ہے تو قرآن کی تلاوت قرآن کو سمجھ کے پڑھنا قرآن کی کچھ آیات کو پڑھنا جیسے آیت القرصی وغیرہ ہے سورة الفاتحہ سے علاج اور سورة الفاتحہ میں خاص طور پر ایاک نابدو و ایاک نستین پڑھے کہ اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو ہماری مدد کر تو یہ توحید کا خلاصہ ہے اور اس سے انسان کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں یعنی سب سے بہترین وسیلہ توحید کا دے اگر مرض زیادہ ہو جائے تو سورة البقرہ پڑھیں تو آیت القرصی پڑھیں سورة فاتحہ پڑھیں لیکن یہ جو ہم کالی مرچیں جلا کے اور ان کی دھونی دے کے اور اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ سنت میں کچھ ثابت نہیں ہے پھر اسی طرح کوئی چیز گرے لگا کے باندنی اور پیننی نہیں چاہیے یہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے یہ سہر کی ایک قسم ہوتی ہے پھر اسی طرح سکینت والی آیات اور شفاہ والی آیات یہ سننے بھی چاہیے اور پھر دعاوں کے ذریعے اور دم کے ذریعے علاج کرنا چاہیے لیکن شرکیاں دم سے بچیں حضرت جبریل علیہ السلام جس دعا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے وہ دعا پڑھیں اور وہ کیا ہے بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعذی کا من شر کل نفس او این حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا یہ انشاءاللہ یہ کتابیں آپ کو دیکھیں گے تو ان میں یہ دعایں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں